ہلو پینڈ السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں نورویے کے ایک ایسے پارڈ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے جہاں آپ بغیر ویزا کے جا سکتے ہو اور جتنا عرصہ آپ وہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو کوئی آپ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی مطلب وہاں رہنے کے لیے آپ کو ٹی آر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ ایریا پارڈ بھی نورویے کا ہے نورویے کے سکینڈین ایوین کنٹری ہے اور پارٹ آف شینجن ہے اب آپ لوگ سوچو گے کہ نورویے کے ایریا میں ہم لوگ بغیر ویزا کیسے جا سکتے ہیں اور بغیر کسی پرمٹ کے کسی ٹیمپری ریزیڈنسی کارڈ کے ہم لوگ انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے وہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اسی ایریا کے بارے میں ہم لوگ بات کریں کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی جو اس ایریا کے بارے میں بنائی گئی ہیں جہاں پہ انکریش کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جا کے وہاں رہو کیونکہ وہاں کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے انٹر ہونے کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پہ انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے رہ سکتے ہو آپ کو کسی ٹی آر پی آر کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو انکریش کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کے رہیے تو میں نے سوچا اس ٹوپک پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے اس کی حقائق کے اوپر بات کریں تو یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے کہ سویل برڈ نام کا ایک ایریا ہے جو پارٹ آف نوروے ہے ٹھیک ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے آپ کو کسی پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے وہاں آپ جا کے رہ سکتے ہو آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک ویلیڈ ٹریول ڈاکومنٹس مطلب پاسپورٹ ٹھیک ہے پاسپورٹ ہے آپ کے پاس آپ وہاں جا کے انٹر ہو سکتے ہو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کیوں آئے ہو کتنا سا رہو گے کب جاؤ گے اور کیوں رہ رہے ہو یہاں پہ تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کچھ حقائق کے اوپر بالکل یہ جو میں نے باتیں کہیں یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے اور جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا فیکٹس اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں ہے تو یہ پارٹ آف نوروے لیکن نوروے سے کافی دور سمندر کے بیچ میں جا کے ایک ایریا ہے سویل برڈ یہ آئیلینڈ ٹائپ کا ایک ایریا ہے جو برف سے کورڈ ہے جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اچھا نوروے اور گرین لینڈ کے بیچ میں یہ آتا ہے جیسا کہ گرین لینڈ اگر آپ کو پتا ہے تو بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اس ایریا میں ایک طرف آئیلینڈ ہے ایک طرف گرین لینڈ ہے ایک طرف نوروے ہے اور اسکینڈینیوین کنٹریز آتی ہیں دوسری طرف ٹھیک ہے اب یہاں ویزا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے نوروے کے امیریشن لاز وہاں پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے بغیر ویزا کے جا تو سکتے ہو آپ لیکن اس ایریا کی پاپولیشن کتنی ہے اس ایریا میں لوگ بلکل رہتے ہیں تین ہزار کی قریب جو ہے یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کے بعد اس کے انفرائیسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں تو انفرائیسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو بلکل ایئرپورڈ بھی ہے وہاں پہ اور شپس وغیرہ بھی وہاں پہ جاتی ہیں اور روڈز کی بات کرتے ہیں تو قریب پچاس کلومیٹر یہاں پہ ٹوٹل روڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریموٹ ایریا ہے ریموٹ ایریا جہاں پہ بیسک انفرائیسٹرکچر موجود نہ ہو جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا ایزی ایکسس نہ ہو اس کو ریموٹ ایریا کہا جاتا ہے اب یہ ریموٹ ایریا ہے یہاں پہ بندہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہو آپ انڈین پاکستانی نیپالی منگلہ دیشی یا آفریکن یا کسی بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے آپ اس ایریا میں جا کے رہ سکتے ہو انٹری پہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے لیکن اب بات یہ کی جائے کہ آپ یہاں پہ پہنچو گے کیسے ظاہر ہے ڈائریک کوئی پاکستان سے فلائٹ نہیں جاتی انڈیا سے نہیں جاتی نیپال بنگلہ دیش کسی بھی کنٹری سے ڈائریک فلائٹ نہیں جاتی تو کہاں سے جاتی لازم آپ کو نورویہ جانا پڑے گا نورویہ سے آپ کو ایک ڈومسٹک فرائٹ لینی پڑے گی اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس سویل برڈ ایریا میں انٹر ہو سکتے ہو یا اس کے علاوہ آپ گرین لینڈ وغیرہ سے بھی جا سکتے ہو آئس لینڈ سے بھی جا سکتے ہو یا کچھ اور یورپین کنٹریز ہیں جہاں سے ایکسس ہے آپ کو جانے کے لیے ٹھیک ہے بائی شپ آپ جا سکتے ہو کروز وغیرہ جو جاتی ہیں کروز وغیرہ جو ہے گرمیوں کے سیزن میں جاتی ہیں سردیوں کے سیزن میں نہیں جاتی ہیں تو کروز میں جا سکتے ہو سردیوں کے سیزن میں موسم بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے یہ مائنس تھرٹی ڈگری سے بھی زیادہ اوپر جاتا ہے اب ایسا سیزن جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہوتا جو ہم لوگ ایشین لوگ ہیں کیونکہ ہمیں اتنی تھنڈ کی عادت نہیں ہوتی تو وہاں پہ سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سویل بارڈ جو ایریا ہے وہاں پہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں وہ جو ریسرچرز ہیں وہ بھی جاتے ہیں گلیشیرز کے اوپر مشتمل ہے بہت زیادہ گلیشیرز ہیں یہاں پہ اور جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ تھنڈا ماحول ہے وہاں کا اچھا اب جب ایک بندہ ہے پاکستانی انڈین نیپالی بنگلہ دیشی اس کو کسی یورپین کنٹری کا ویزا مل جاتا ہے سپوز اس کو نورویہ کا ویزا ملتا ہے کیونکہ وہاں آپ کے پاس اور کوئی ایکسس نہیں ہے ڈائریک کوئی فلائٹ نہیں جا رہی آپ کی کنٹری سے لازم آپ کو پہلے یورپ کی کسی کنٹری میں جانا پڑے گا نورویہ جانا پڑے گا گرین لینڈ آپ کو جانا پڑے گا گریس وائر آپ کو جانا پڑے گا جہاں سے کروز چلتی ہے اس کے بعد وہاں سے جا کے آپ نے ایکسس کرنا ہے مطلب آپ کو ایکسس ملے گا ٹرانسپورٹیشن کا فلائٹ ملے گی آپ کو کروز ملے گی شیپ ملے گا جس کے ذریعے آپ جاؤ گے تو یہاں پہ ایک کومن سینس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو ویزا مل جائے گا نورویہ کا گریس کا گرین لینڈ کا آئیس لینڈ کا یا ڈینمارک کا یا سویڈن وغیرہ کا تو مطلب کون بے وکوف آدمی ہے جو ان کنٹریز کو چھوڑ کے ان ڈیورپ ایریاز کو چھوڑ کے اور سویل برڈ جائے گا سویل برڈ ایک ریموٹ ایریہ ہے جا کے اپنی زندگی بسر کرے گا جب آپ کو ایکسس مل جاتا ہے کسی شینجن کنٹری کا تو آپ کے لئے بیٹر یہی رہے گا کہ آپ اسے شینجن کنٹری میں جا کے رہو ٹھیک ہے تو جو لوگ یہ ویڈیوز بنا کے آپ کو انکریج کر رہے تو ان کو کومن سینس ہونا چاہیے کہ انکریج کرنے سے پہلے اس کے فیکٹس کے بارے میں جان لیں کہ ایسی کنٹریز میں جا کے ایسے ایریاز میں جا کے رہنے کا کیا فائدہ جہاں پہ بیسک انفرارسٹرکچر ہی نہیں ہے جہاں کی پاپولیشن زیادہ نہیں ہے وہاں پہ جا کے بندہ کرے گا کیا سب سے پہلی بات وہاں پہ بہت زیادہ پولر بیئرز ہیں پولر بیئرز بولے تو جن کو برفانی ریچ کا جاتا ہے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں انسانوں سے زیادہ پولر بیئرز ملتے ہیں وہاں پہ ایک بہت زیادہ ریموٹ ایریہ ہے مطلب بہت زیادہ وہاں پہ انفرارسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آئے گا بیسک انفرارسٹرکچر تو ایسے ایریہ میں ایسی بندہ جائے جو آدم بیزار ہو جس کو مطلب دنیا سے بیزاری ہو وہ جا کے وہاں رہے گا تو زیادہ بیٹر ہے اس کے لئے وائکہ اگر آپ کام کی تلاش میں جانا چاہتے ہو تو بالکل آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے دوسرا کیونکہ ڈائریکٹ ایکسس بھی نہیں ہے تو یہ اس کا ویزا فری ہونا یا وہاں پہ جا کے انلیمیٹڈ ٹائم کے لئے رہنا یہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں آپ کو پہلے ایکسس کرنا پڑے گا کسی شینجین کنٹری میں کسی یورپین کنٹری میں جب آپ کو اس کنٹری کا ویزا مل جاتا ہے تو پھر سب بکواس ہے سویل برڈ جانا بلکل بکواس ہے حقائق تو یہی ہیں کہ بھئی ہاں ویزا فری جا سکتا ہے لیکن وہاں جانے کے لئے آپ کے پاس ڈائریکٹ ایکسس ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ایسی ایریاز کے بارے میں بات کرنے کا تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ